السلام علیکم دوستو عاملے کامل چینل میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میں کافی عرصے سے غیر حاضر رہا آپ لوگوں سے قطع تعلق رہا اور اس کے لئے میں معذرت کرتا ہوں کچھ دنیاوی مسائل تھے اور کچھ لوگوں کا روحانیت اور عملیات کورس بھی چال رہا تھا تو زیادہ تر وقت جو تھا وہ وہاں پہ لاک جاتا تھا جس وجہ سے آپ لوگوں سے کافی عرصے سے میری بات نہیں ہوئی تو خیر یہ کہ آج ہم نے روحانیت اور عملیات پارٹ فور اپلوڈ کرنے کا فیصلہ کیا اب جن لوگوں نے پہلے والے لیکچر میرے نہیں دیکھے پارٹ ون پارٹ ٹو پارٹ تھری ٹھیک ہے وہ ویڈیو کی پلی لسٹ میں جا کے دیکھ لیں وہ بھی اپلوڈ ہوئے ہیں تو خیر دوستو آج کے عمل کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے ایک کورس کی ابتدا کی ہے روحانیت اور عملیات کورس کی ابتدا کی ہے ٹھیک ہے یہ دو مہینے کا کورس ہے اس دو مہینے کے کورس میں ہم آپ کو آن لائن ویڈس ایپ کال کے اوپر تعلیم دیں گے آپ کو عملیات سکھائیں گے آپ کو وظائف سکھائیں گے جو بھی آپ سیکھنا چاہیں اس میں ہم آپ کو اپنی طرف سے بھی سکھائیں گے اور اگر آپ خود بھی کچھ سیکھنا چاہتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے یعنی کہ اگر آپ یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرب کیسے حاصل کرنا ہے ولی اللہ کیسے بنتے ہیں روحانی جو منازل ہیں وہ تیہ کیسے کرنی ہے یا پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو جادو کا توڑ ہے وہ کس طرح کیا جا سکتا ہے یا جو آپ کو آپ کو اپنے لئے بہتر لگے جو آپ ہم سے سیکھنا چاہیں آپ سیکھ سکتے ہیں یہ نمبر آپ کی سکرین پر آ رہا ہوگا لیکن میری آپ سب سے گزارش ہے کہ کوئی بھی فون نہ کریں ٹھیک ہے آپ وٹس ایپ کے اوپر رابطہ کریں فون نہ کریں کال نہ کریں کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا دنیا ہوتی ہے ٹھیک ہے ہم نے کچھ لوگوں کو لینا ہے سب لوگوں کو ہم لے بھی نہیں سکتے تو خیر یہ ہے کہ آپ وٹس ایپ پر رابطہ کریں انتہائی مناسب حدیعہ کے ساتھ آپ کو یہ کورس کروایا جائے گا اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا تو دوستو چلتے ہم آج کی عمل کی طرف تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آج کا عمل میں آپ کے لیے ایسا لے کر آیا ہوں جس کو کرنے کے بعد آپ کی جو روحانی قیفیت ہے جو آپ کی روحانی قوت ہے اس میں اتنا تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اضافہ ہوگا کہ آپ خود حیران اور پریشان رہ جائیں گے کہ ایسے وظائف بھی اس دنیا میں موجود ہیں یعنی کہ اگر میں آپ کو سادہ لفظوں میں بتاؤں تو آپ کے ذہن میں جو ہوگا جو آپ سوچیں گے یہ عمل کرنے کے دوران جو آپ کے ذہن میں ہوگا جو آپ وہ اللہ کا فیصلہ بن جائے گا اگر آپ کی نیت صاف ہو تو ٹھیک ہے آپ کی نیت کا صاف ہونا بہت ضروری ہے یعنی کہ یہ عمل کرنے والا خلیفت الارض تک بن سکتا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں اب خلیفت الارض کیا ہوتا ہے خلیفت الارض یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بھی سوچتا ہے جو وہ سوچتا ہے جو اس کے ذہن میں خیال آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتے ہیں اب یہ خلیفت الارض لیکن اس میں آپ ایک چیز کا لازمی خیال رکھیں کہ جب آپ اس عمل کے ماہر ہو جائیں یا اس عمل کے عامل ہو جائیں تو ایک چیز لازمی رکھیں کہ اپنے اندر کبھی بھی غرور اور تقبر کو آپ نے جگہ نہیں دینی جس دن آپ کے اندر غرور اور تقبر آئے گا تو آپ تباہ اور برباد ہو جائیں گے یہ بات میری یاد رکھئے گا تو عمل کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد کا کوئی بھی ایک وقت آپ رکھ لیں کوئی بھی ایک وقت آپ رکھیں عشاء کی نماز کے بعد کا ایک وقت رکھیں اور اس ایک وقت کے اندر آپ نے اپنی آنکھوں پر پٹی باننی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کو نظر نہ آئے پٹی آپ کو اس بھی بان لیں ایک پٹی باننے اپنے پاس ایک پانی کا گلاس رکھیں جس میں آپ اگر اس میں آپ تھوڑا سار کے غلاب بھی ڈالنے تو اچھا لیکن پانی کا گلاس جو ہے آپ اپنے پاس رکھیں اور اپنی سانس کے ساتھ آپ اللہ ہوں کا ورد کریں یعنی کہ جب آپ سانس اندر کی طرف کھینچیں تو اللہ 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 کا ورد کرتے ہوئے سانس کو اندر کی طرف کھینچیں اور پھر ہوں بول کے سانس کو باہر نکالیں امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ اللہ کا ورد کرتے ہوئے سانس کو اندر کھینچیں اور ہو کا ورد کرتے ہوئے سانس کو باہر نکالیں اور آخر میں آپ نے یارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے یہ عمل آپ آدھے گھنٹے تک کریں اور اس عمل کے دوران آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں ان کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کے وہ مسئلے مسائل حل ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کے ذہن میں جیسے چیزیں آئیں گی کل یا پرسوں یا پھر آنے والے وقت میں جو اللہ متین کرے گا بلکل ویسی یہ آپ کے سامنے سے ہو کہ گزر جائیں گی جیسا کہ آپ نے ان کو اپنے تصور میں دیکھا ہوگا تو دوستوں اس سے زیادہ آپ کو کیا چاہیے روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے روزانہ آدھا گھنٹہ یہ میں اپنے جو میرے شاگردیں میں ان کو بھی کرواتا ہوں تو یہ ہے کہ آپ لازمی طور پہ اگر آپ کے پاس وقت ہے اور جو باہر رہنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ تو ہم الحمدللہ خصوصی طور پہ ہماری ان کے ساتھ محبت ہے اور ان کو ہم سکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہے کہ رابطہ ضرور کریں آپ ایڈمیشن لیں اس کورس کے اندر فائدہ اٹھائیں میری یہ کوشش ہے کہ اپنے جیسے ہزاروں جو ہیں اپنے جیسے جوان تیار کر دوں جو خلق خدا کی خدمت کریں خیر اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ